بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کی بات ایک طرف ہے لیکن ساتھ ہی میں اگر آپ گھر والوں کو کس طرح سے کھانے کے ذریعے کیٹر کریں گے وہ میں آج آپ کو یہاں پر بتاؤں گی کیونکہ یہاں ریسپی بہت خاص بننے جارہی ہے مرک مکھنی مرک مکھنی کس طرح سے بنے گا یہ چل کر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی بہت ساری چیزوں کی لیکن وہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں سے مل جائیں گی کیونکہ لوگ زارہ تر گلا یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جا کر لینا پڑتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا تو جب تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کس طرح سے چیزوں کو اچھا بنا سکتے ہیں اگر آپ انسائیڈ باکس رہیں گے تو کرییچیوٹی کبھی کھل کر باہر نکل نہیں سکتی ہے ایڈیٹائزنگ کا رول ہے تینک آؤٹ آف دا باکس کیونکہ میرا تعلق ایڈیٹائزنگ سے رہ چکا ہے تو اس وجہ سے میں یہ بات کر رہی ہوں آج یہاں پر مرد مکھنی کی ایک ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے چکن تک کا مسالہ ہے فادر اینڈ مدر آف چکن تک کا مسالہ اور دہلی کو بلونگ کرتی ہے اور جب دہلی کے کھانوں کی بات آجائے تو بہت لیوش کھانے ہوتے ہیں تیاری پکڑیں گے اس طرح سے کہ چکن کے لیے چکن کو نا میری نیٹ کر کے باقاعدہ اس کا باربیکیو کرنا ہے اچھا چکن کو اگر باربیکیو نہیں کریں گے تو آپ کا وہ مرک مکھنی بنے گئی نہیں یہ میں آپ کو اوثنٹک وے بتا رہی ہوں میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کہ آپ چکن کو میری نیٹ کیجئے اس کا تکہ بنائیے تکہ بنانے کے بعد تکہ بنانے کے بعد